آپ حضرات کا شکریہ آپ تشریف لائے ہیں میں دو تین باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا دو روز پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل کمر باجوہ صاحب نے جو خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے نکات اٹھائے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی ہے وہی کچھ انہوں نے فرما دیا ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی تمام سفارشات ہم نے کی تھی ملکی معیشت کے حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں اس پر پاکستان کی ترقیق کیلئے ترجیحات کا ذکر ہم نے کیا ہے سفارتی ناکامی کی بات ہم نے کی ہے ملک کو تنہائی کی طرف لے جانے کی باتیں ہم نے کی ہیں تمام صورتحال کا جائزہ ملک کے داخلی صورتحال کا بیضلعقامی صورتحال کا جائزہ ہم نے اس میں لیا تھا اور ہم جو چیز دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے اس حوالے سے ہم نے حکومت کے سامنے بھی سفارشات رکھی اور آج انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے رپورٹ میں بھی یہی لفظ دکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اس سے اس اصولی اتفاق کریں لیکن گھر پو ٹھیک کرنے کی بات اگر ہے کیوں پرانی ہو ایک جائز پارلیمنٹ ہو جن پر عوام کا اعتماد ہو ہم کہاں سے کہاں آگئے ہیں ہماری سالانہ قومی پیداوار کا تخمینا جو پانچ سے چھ فیصد تک لگائے گیا تھا آج ہم صفر سے بھی نیچے آگئے ہیں تو اس صورتحال میں ہمیں جہاں دوسرے معاملات انہوں نے نقاط اٹھائے ہیں اور جہاں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی سوچ کو تسلیم کر لینا چاہیے سیاست کی دور اندیشی کو تسلیم کر لینا چاہیے اور سیاستدانوں کے ساتھ اداروں کا باہمی جوڑ اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہے تب ہی ہم ملک کو اندر سے مستحقم کر سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں ہمیں اس تو بھی اس کا احساس تھا کہ دہشتگردی کی خلاف جنگ کو ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا مہور بنا دیا ہے جو کہ یہ امریکہ اور مغرب کی ترجیحات تھی اور وہ نائن الیون کے واقعے کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو انہوں نے ان ترجیحات کے لیے آماجگاہ بنانے کی کوشش کی آج بھی جس طرح افغانستان میں امریکہ اور مغربی دنیا زمینی حقائق کو تسلیم کرتی ہے اور جن کو وہ انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے آج صرف انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ افغانستان کے اصل دعویدار ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے جن کو ایک وقت میں انسانی حق دینے کو بھی تیار نہیں تھے پاکستان میں بھی مذہبی طبقے نے بڑے تحمل برداشت اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے اسے اشتعال نہ دل آجائے ایک ایک مسجد میں جا کر ایمہ مساجد کو اور خطبہ کو پریشان کیا جا رہا ہے مدارس میں نتنے فارم تقسیم کیا جا رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور حکمران جماعت کے لوگ انتہائی گھٹیا الفاظ مدارس اور علماء کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں سے ان کو روکنا پڑے گا یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایفیٹیف کے تحت اور ان کے شرائط کے تحت جو قانون سازی کی ہے ہم نے اپنی معیشت کو گروی کر دیا ہے مغربی اداروں کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے اور آج قابلہ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس میں وہ سٹیٹ بینک کو مکمل طور پر ایک ایسا آزاد ادارہ کہ جو نہ وزیراعظم کے سامنے جواب دے ہے جو نہ کسی قسم کی ادارے کے سامنے جواب دے ہے براہ راست ان کا تعلق آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ان اداروں کے ساتھ ہوگا لہذا جو قانون سازی ہونے کی طرح جا رہی ہے اس میں پاکستان کے ادارے کو ملک سے لا تعلق کر کے اس پر بیرونی حاکمیت کو مسلط کرنے کیلئے اور مالیات انظام ان کے ہاتھ میں دینے کیلئے قانون دانوں کا اس پر تحفظات ہیں اور ملکی معیشت کے ماہرین کی اس کے وہ تحفظات ہیں ہم میڈیا بھی بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بڑے دڑلے کے ساتھ ہماری میڈیا کے دنیا بھی بحث کر رہی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے تمام پہلوں کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان تمام پہلوں کو دیکھ کر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے ملکی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہوگا آئین کی حاکمیت لانے ہوگی اور عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت اس مرک میں لانے ہوگی صرف بیرونی ایجنڈے کی تکبیل کے لیے لوگوں کو قوم پر مسلط کرنا اس سے کبھی بھی ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکنے پی ڈی ایم کو آپ نے بڑے اچھی طریقے سے لے کر چلا اور پی ڈی ایم کے آپ سربراہی کر رہے ہیں تو اب بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کا جو پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے ملتوی کیا تھا جو اس کے بعد سے کافی بیانات آ رہے ہیں حوال شریف صاحب نے کہا ہے جب داری صاحب نے کہ آپ اگر سیاست کرنے تو ملت میں آ کر کریں یہ بہت سے کنا زیادی کٹھے ہوگی ہے اور پی ڈی ایم جو بات سامنے آئی ہے کہ بلکل منتشر ہوگی ہے پی ڈی ایم اب نہیں رہی ہے تو اس بات میں کیا کیا دیکھئے اگر ہم بند کمرے میں ایک میٹنگ کر رہے ہوں اور بند کمرے کے ایک ایک لفظ باہر جا رہا ہو اور اس کی باقیدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو اس کی جو تصویر قوم کے سامنے آئے گی وہ بلکل اسی طرح ہی ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں ہمیشہ میٹنگیں ہوتی ہیں ہمیشہ بحث ہوتی ہے مختلف آراء سامنے آتی ہیں گرم سر سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم ایک فیصلے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس میں لفظ مومنٹ اسی لئے ڈالا گیا تھا اور ہماری تجویز کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنز ہو تو کہا نہیں مومنٹ ہونا چاہیے اب مومنٹ کا معنی پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو مقاصد لے کے جا رہے ہیں اس پہ آپ تحریک کی طرح جائیں گے اگر ہم پارلیمانی بزنس کی طرح جائیں تو پھر وہ تحریک نہ ہوا تو اس پر ایک ضرور ڈیبیٹ ہوا ہی بحث ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جب پی پلس پارٹی نے وقت مانگا کہ ہمیں اپنے سی ای سی کی طرف جانے کی آپ محلت دے دیں تو پہلی بھی ہم محلت دے چکے ہیں سو اس دفعہ بھی ہم نے محلت دی ہے اور ہمیں انتظار ہے کہ وہ اپنا سی ای سی بلا کے ہمارے جو نو پارٹیوں کا نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں یہ جمہوری طریقہ ایکار ہوتا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں وہ ہمارے کمپوڈنٹ ہیں ہمارے اتحادی ہیں اور اس اتحادی ہونے کے ناتے ہمیں ایک جہتی چاہیے لگ یوں رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس نوکے پیڈیم کے ساتھ جس طرح سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ پیڈیم تو اس طرح سے کونٹیم نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لانگ مارش آپ نے آگے ملتو بھی کیا ہے کہ اس کی کیا مور رکات ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں اس پر کچھ بولنے کیلئے ابھی وقت ہے حد کی طور پر ایسی باتیں کہنا چاہتا مناسب نہیں ہوتا جب ہم ایک دوسرے کو ریلیف دیں گے ہم محلت دیں گے اور اسی طریقے سے اتحاد چلتے ہیں تحریک کو ملتوی کرنا یقیناً اس سے قوم میں ایک مایوسی گئی ہے اس میں کوئی اشک نہیں لیتے لیکن لانگ مارک با مقصد ہونا چاہیے اور با مقصد لانگ مارک جو ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم فارل ایمنٹ سے استیفہ دیں جو ہمارے اس اعلامیہ کا حصہ ہے جو بیس ستمبر دو آل پارٹیز کانفرنس میں تحقیہ تھا اور جس کی دعوت جو ہے آل پارٹیز کی میزبان وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی تھی تو اس پر تمام پارٹییں زور دے رہی ہیں نو جماعتیں اور ایک جماعت تو اس لیے ہم پھر بھی کوئی سخت فیستانی کر رہے ہیں کوئی اجرت ہمیں پھر نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو کوئی قربان کریں اور ایک بڑی پارٹی ہے لہذا ہم ایک پارٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لانگ مار تھوڑا مؤخر ہو سکتا ہے شاید اس کو ہم بردارش کر سکیں لیکن ایک پارٹی کو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ اقتحاد سے بار ہو ہم یک جیتی چاہتے ہیں مل کر اس رجیم کے ساتھ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تحریکیں چلیں گی اور تحریکیں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ ہم عوام کو تنہا ہونے کا احساس نہیں دیں گے مرنو صاحب آپ ایک سینئر سہسدان ہیں آپ کا پرسالہ بڑھتے زیر سہسدان ہیں آسفلی زرداری صاحب اکلی مراحل میں جب وہ اپنی پارٹی کی مفادات لیتے ہیں جیسے یسر رضا علانی کو پی ڈی ایم کے تھے کہ انہوں نے مید برد منایا ہے اسے کامیہ بنایا ہے لیکن سینرٹر چینرمندر پر ان کو شکت کا سامنا رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسفلی زرداری اپنے کام سارے کرتے رہے لیکن جب پی ڈی ایم پارن کی ضرور پڑی تو انہوں نے جہاں اس کو انتعلق یہ باتیں ہم نے ان سے کی ہیں میں نے ٹیلی فون پر بھی کی ہیں اجلاس سے پہلی بھی اجلاس کے دوران بھی اجلاس کے بعد بھی رابطہ ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی قرائے کا اہمیشہ ایک احترام رہا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زمنی الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے صوبائی حکومت کی طرح سے براہ راس الیکشن کمیشن کو کہا اور ہم نے ساتھ دیا ان کے اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے تو ہم نے ان کی تجویز کا احترام کیا ہے ہم ساتھی ہیں اور اب جب اس مرحلے پر ہم آئے کہ ہم عدم اعتماد کا آپشن استعمال کریں اب جس قومی اسمبلی کو میں ناجائز سمجھتا ہوں اس کی اکثریت کو ناجائز سمجھتا ہوں جب میں وہاں پر عدم اعتماد لاؤں گا تو پہلے تو میں پارلیمنٹ پر اعتماد کروں گا پھر اس میں اکثریت پیدا کروں گا اور اگر اکثریت دوسری طرح چلی گئی تو میرا عدم اعتماد کی تحریک خود اس ان اسمبلیوں کو جس کو ہم ناجائز کہتے ہیں ان کو جواز فراہم کر دیگی تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ اخلاقی وجود بھی باقی نہیں رہیں گی پنجاب میں اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں اور ناکام ہو جائیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے از خود اس اکثریت کو ایک جواز مہیا کر دیا ہے تو اس لیے ایک سیاسی دلائل ہیں ان کے پاس بھی ہوں گے ہمارے پاس بھی ہیں دلائل کا مقالمہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اس کی لیے ہم ایک تو اس قاتل اور اس پ ہمیں گے موسیقا 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 موسیقا